بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں حاضر ہوں نئیرہ سی پی کے ساتھ آج میں بنانے رہا رہی ہوں بیسن کی ٹکیا اس کے لئے جو جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں سب سے پہلے یہ میرے پاس پیاز ہے ایک ادت پیاز ہے جس کو میں نے اس طرح رفلی چوب کر لیا ہوا ہے چھے سے ساتھ ہڑی مرچیں تھی جس کو بری کٹ لیا ہے ہرہ دھنیاں ہیں اور یہ پالک کے کچھ پتے ہیں جن کو میں نے اس طرح بری چوب کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی میرے پاس ایک بینگن ہے ایک بڑے سائز کا بینگن تھا جس کو میں نے بری کدکش کر لیا ہے چھلکے کے سمیت ہی ہم نے اس کے کدکش کرنا ہے اور یہ ساتھ ہی میرے پاس یہ آلو تھے چار ادت آلو تھے درمیانے سائز کے جس کو میں نے بری کدکش کر لیا ہے اب میں یہ تمام چیزوں کو اچھی طرح سے واش کر کے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اب میں نے ایک مکسنگ باولی ہے اس میں میں سب سے پہلے دہیں ایڈ کروں گی جو جو اس میں مسالے جائیں گے وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی دہیں دو چمچ اس میں ایڈ کرنے ہیں ٹو ٹیبل سپون یعنی کے اور میرے پاس بیسن ہے ایک پاؤ بیسن ہے اس کی میں کوانٹری آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اس کے ساتھ ہی جو اس میں مسالے جائیں گے اس میں ہے لال میرچ کٹی ہوئی لال میرچ ہے ہاف ٹیبل سپون آدھا چمچ نمک آدھا چمچ ہاف ٹیبل سپون ساتھ ہی اس میں جائے گی پیسی ہوئی لال میرچ وہ بھی اس میں جائے گی آدھا چمچ یعنی کہ half table spoon یہ سارے مسالے میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی جارہی اور دکھاتی بھی جارہی ہوں یہ میرے پاس گرم مسال ہے یہ بھی اس میں جائے گا half table spoon اس کے علاوہ سوکا دھنیا یہ half table spoon پیسا ہوا یہ سوکا دھنیا ہے یہ half table spoon اس میں جائے گا اور اس کے علاوہ یہ ثابت زیر ہے یہ بھی half table spoon جائے گا یعنی آدھا چمچ اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاتھوں کی مدد سے کرش کر کے یہ one table spoon سوکا دھنیا سابت پیسا ہوا اس میں half table spoon جائے گا اور سابت سوکا دھنیا اس میں جائے گا ہاتھوں کی مدد سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کرش کیا ہے یہ بھی اس میں one table spoon ایڈ ہوگا اس کے علاوہ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں اجوائن پیسی ہوئی اجوائن تھی یہ چارڈ مسالہ چارڈ مسالہ پیسی ہوئی اجوائن بھی ہے half table spoon اور چارڈ مسالہ ہے quarter table spoon یہ چیزیں اس میں جائیں گی اب میں نے اس چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اب میں اس میں بیسن میں وہ اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان چیزوں کو اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اب میں ساری چیزیں اس مکسنگ پول میں ڈال رہی ہوں بیسن میں نے آپ لوگ کو بیسن کی قوانٹیٹی بتا دی ہوئی ہے میں نے بیسن چھان کے رکھ لیا ہے بہاں میرے پاس ایک پاو بیسن ہے جو کہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اب میں پانی کی مدد سے اس کو ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کروں گی اگر آپ لوگوں نے چمچ کے ساتھ کرنا آپ لوگ چمچ کے ساتھ کر سکتے ہیں میں ہاتھ کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھاتی رہوں گی بیسن میں نے آپ لوگوں کو کوانٹیٹی بتا دی ہے اب میں اس میں ضرورت کے مطابق پانی ایڈ کروں گی اور آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا سا پانی آٹ کرتے جائیے گا اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ بیسن کی ٹکیاں بہت ہی مزیدار بنتی ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس میں پیاز, آلو, بینگن, ہرہ دھنیا, پالک اور ہڑی میرچیں سبجیں میں استعمال ہوئی ہیں مسالے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا یہ دیکھئے یہ ایک بیٹر بان چکا ہے ہم نے اس بیٹر کو نہ زیادہ گاڑا بنانا ہے نہ ہی زیادہ پتلا بنانا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ ہی دکھا دیتی ہوں اب میں زیادہ کریبن اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریز میں رکھوں گی پھر میں اس کی ٹکیاں بناوں گی اب یہ دیکھیں یہ میں نے فری پین میں اویل گھرم کر لیا اب میں اس میں ٹکیاں بنا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں وان ٹیبل سپون یہ ہی بھر کے میں اس میں ڈال رہی ہوں درمیانی آنچ پر ہم نے یہ ٹکیاں بنانی ہے آپ لوگوں کو اویل دیکھ سکتے ہیں اویل اچھی طرح میں نے گھرم کر لیا ہے اب یہ میں نے اس کی اس لک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سائٹ چینج کر دی ہوئے اس کو بلکل ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے ہلکا سا گولڈن براؤن کروں گی آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ ہماری ٹکیاں دو ڈال نو چکی ہوئی ہیں دوسری میں پلٹ رہی ہوں اور آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں آج بارش کا موسم ہے اس لئے میں نے یہ آپ لوگوں کو بنانا سکھائی ہے اور آگے رمضان بھی آ رہا ہے اس کے لئے بھی یہ ریسیپی ہے آپ لوگ اس کو ضرور بنائیے گا یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہیں اسی دنہ میں ٹکیاں بناتی جاؤں گی پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ بہت ہی جلد بننے والی ریسیپی ہے آنچ کو ہم نے نارمل رکھنا ہے تاکہ ٹکیاں اندر سے بھی اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں اب یہ دیکھیں یہ بان کر ریڈی ہو چکی ہیں آپ لوگ ان کا کلر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی یہ میں مزید بناتی جا رہی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتی جا رہی ہوں میں باقی بھی ٹکیاں بنا کر پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ بان کر ریڈی ہو چکی ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو رائیتے کے ساتھ سرف کیا ہے دہی میں پدین ہے ہرہ دھنیا کہ میں نے آپ لوگوں کو چٹنی بنانا سکھا دی ہوئی ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کی ہے دہی میں اور ساتھ ہی یہ بیسن کی ٹکیاں بان چکی ہوئی ہیں یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہیں آپ لوگ اس کو ضرور بنایے گا مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور کمنٹس کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو مزید اچھی سے اچھی اور نیو ریسیپیز دے سکوں انشاءاللہ اب ہم ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کے روزے رکھنا نصیب فرمائے آمین سم آمین اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی